بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں دو طرح کی منزلیں قائم کر رکھی ہیں اور انہی دو طرح کی منزلوں کی طرف انسان مسافر بن کے دوڑتا نظر آتا ہے کیونکہ یہ بات تہہ ہے کہ انسان اس دنیا کے در مسافر ہے اور مسافر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو منزل ابھی ملی نہیں ہے منزل کی تلاش اور جستجو میں ہوتا ہے تو گوہ ہے کہ انسان مسافر بن کے ان دو طرح کی منزلوں کی طرف دوڑتا نظر آتا ہے اور وہ دو طرح کی منزلیں کیا ہیں ایک دنیا کی منزل ہے اور دوسری آخر کی منزل ہے کوئی مسافر دنیا کی منزل کی طرف دوڑتا نظر آتا ہے دنیا کی منزل کی جستجو کی طرف جاتا ہے اور کوئی آخرت کی منزل کو تلاش کرتا نظر آتا ہے لیکن ہے ہر انسان مسافر اور مسافر میں نے بتایا کہ اسی کو کہتے کہ جس کو ابھی منزل ملی نہیں ہے منزل کی تلاش میں ہے تو گوہ ہے کہ انسان اس دنیا اور آخرت کی جو دو طرح کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہیں انہی منزلوں کی طرف دوڑتا نظر آتا ہے اور یہ دو طرح کی منزلِ اللہ تعالیٰ تیہ کراتے ہیں دو طرح کے راستوں سے ایک مادی راستہ ہے اور دوسرا مانوی راستہ ہے گوہ ہے کہ ان منزلوں تک پہنچنے کے راستے بھی دو طرح کی ہیں ایک مادی راستہ ہے ایک حصی اور نظر آنے والا راستہ ہے کہ اس راستے پر چل کر انسان منزل پہ پہنچتا ہے دوسرا مانوی راستہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا وہ نا نظر آنے والا راستہ ہے اس راستے پر چل کر انسان منزل پہ پہنچتا ہے تو گوہ ہے کہ ان دو طرح کی منزلوں کی حصول کے لیے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے رکھے ہیں ایک مادی راستہ اور دوسرا مانوی راستہ مادی راستہ دنیا کی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچھا رکھا ہے اور مانوی راستہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منزل پر پہنچنے کے لیے بچھا رکھا ہے گوہ ہے کہ یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے جو بچھا دیئے ہیں ایک مادی راستہ وہ مادی دنیا کی منزل تک پہنچتا ہے ایک مانوی راستہ جو کہ آخرت کی طرف پہنچتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دو طرح کی منزلیں ہیں اور دو ہی طرح کے راستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کر رکھے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ مادی راستے پر چلنے کے لیے بسارت کی ضرورت ہے اور مانوی راستے پر چلنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے تو گویا کہ بسارت اور بصیرت یہ دو قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر پیدا کر رکھی ہیں ان دو قوتوں کے ذریعے سے انسان اپنے ان مادی اور مانوی راستوں کو عبور کرتا ہے چنانچہ مادی راستے کو عبور کرنے کے لیے بسارت کی ضرورت ہے اور مانوی راستے کو عبور کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے چنانچہ بسارت اور بصیرت ان دونوں قوتوں کے ذریعے سے انسان اپنی منزلوں کو پاتا ہے پھر بسارت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو روشنیاں پیدا کیے ہیں وہ دونوں روشنیاں مکمل ہوں تو انسان کی بسارت مکمل ہوتی ہے چنانچہ اس بسارت کی تکمیل کے نتیجے میں انسان منزل کو پا لیتا ہے اسی طریقے سے معنوی راستے کو عبور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دو روشنیاں پیدا کیے ہیں جب دونوں روشنی انسان پا لیتا ہے تو بسیرت مکمل ہو جاتی ہے اور جب بسیرت مکمل ہوتی ہے تو اس بسیرت کے راستے کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت تک پہنچ جاتا ہے تو گویا کہ بسارت کے لیے دو روشنی کی ضرورت ہے وہ دو روشنیاں کونسی ہیں ایک آنکھ کی روشنی ہیں اور ایک آفتاب کی خارجی روشنی ہیں یہ دو روشنیاں جب مکمل ہوتی ہیں تو انسان منزل تک پہنچتا ہے انسان آنکھ سے دیکھتا بھی ہے اور آفتاب کی خارجی روشنی کے ذریعے سے اس راستے کو پاتا بھی ہے تو ان دونوں روشنیوں کے ذریعے سے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک روشنی ہو اور دوسری روشنی نہ ہو تو انسان منزل تک پہنچ نہیں سکتا انسان کے پاس آنکھ کی روشنی تو ہو لیکن آفت آپ کی خارجی روشنی نہ ہو بلکہ ہندیرہ ہو تو گھٹا ٹوپ ہندیرے کے اندر انسان کی آنکھ کی اکیلی روشنی کچھ نہیں کر سکتی انسان ٹھوک رکھاتا نظر آتا ہے یا انسان کے پاس آنکھ کی روشنی نہیں ہے لیکن آفتاب کی خارجی روشنی اس کے پاس موجود ہے اس خارجی روشنی کے اندر وہ نہیں چل پاتا اس لئے کہ اس کے پاس آنکھ کی روشنی نہیں ہے یا خدا نہ خاصہ دونوں روشنی اس کے پاس نہیں ہیں یعنی آنکھوں کی روشنی بھی اس کے پاس نہیں ہے اور آفتاب کی خارجی روشنی بھی اس کے پاس نہیں ہے اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے تو دنیا کے راستوں کو عبور کر کے منزل تک پہنچنے کے لیے دو روشنوں کی ضرورت ہے ایک روشنی اگر مفقود ہو جائے تو نیری اکیلی روشنی کے ساتھ انسان منزل کو نہیں پا سکتا بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخر کی منزل کو پانے کے لیے جو معنوی راستہ رکھا ہے نہ نظر آنے والا جو راستہ متعین کیا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت تھی اور بصیرت کے لیے انسان کو دو روشنوں کی ضرورت ہے بصیرت کے لیے دو روشنوں کی ضرورت ہے ایک عقل کی روشنی ہے اور دوسری وحی کی روشنی ہے عقل اور وحی کی دونوں روشنییں مکمل ہوتی ہیں تو انسان آخرت کی منزل کو پا لیتا ہے اگر انسان کے پاس عقل کی روشنی تو ہو لیکن وحی کی روشنی نہ ہو یا وحی کی روشنی تو ہو لیکن عقل کی روشنی نہ ہو یا عقل اور وحی دونوں روشنییں انسان کے پاس نہ ہو تو خسیر دنیا والآخرہ تو انسان دنیا آخرت کے اندر خسران و نقصان میں ہے یہ اس کو آخرت کی منزل ملتی نہیں ہے تو آخرت کی منزل کو پانے کے لئے انسان کے لئے ضروری ہے کہ انسان دو روشنیوں کے ساتھ مکمل ہو ایک عقل کی روشنی جہاں چاہے عقل کی روشنی کے ذریعے سے انسان عبادات کا جو ذابطہ ہے انسان تحارت کا جو ذابطہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے جترے ذابطے ہیں ان ذابطوں کی تکمیل کرتا ہے عقل کے ذریعے سے عقل کے نتیجے میں وہ اللہ کے سامنے نماز کے لئے جب کھڑا ہوتا ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بانتا ہے پھر روکوں کے در جھکتا ہے پھر سیدے میں گرتا ہے پھر ایک خاص حییتِ قضائی جو ہمیں نظر آتی ہے شریعت کی اس کو یہ بروع کار جب لاتا ہے تو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے چونچہ عقل کی روشنی یہ اس کو دائیں بائیں دیکھنے سے روکتی ہے عقل کی روشنی اس کو دائیں بائیں چلنے سے روکتی ہے عقل کی روشنی نماز کی حالت میں اس کو باتیں کرنے سے روکتی ہے اس لئے عقل کا مانا ہی روکنا ہے عقل کو عقل کہتے ہیں اس لئے کہ یہ روکتی ہے کہ انسان عقل کی وجہ سے ہاتھ بات کے کھڑا رہتا ہے سجدے کی جگہ پر اس کے نگاہ ہوتی ہے قیام میں کھڑا ہے وہ دائیں والے سے کوئی دنیا کی بات کرتا نہیں بائیں والے سے کوئی بات نہیں کرتا آنے والے کوئی دیکھتا نہیں ہے وہ ایک خاص حییت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہ عقل کی وجہ سے کھڑا ہے کیونکہ عقل کا معنی روکنا اور یہ عقل اس کو روکتی ہے کہ بھی بولنا نہیں عقل اس کو روکتی ہے کہ یہ بات نہیں کرنی عقل اس کی روکتی ہے کہ چلنا نہیں تو گویا کہ دنیا کی شریعت کی جتنی عبادات کا ذابطہ ہے عقل کے ذریعے سے انسان اس کو بروعکار لاتا ہے اگر انسان کی عقل مکمل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ دیوانہ اور پاگر نماز کے اندر کیسے کھڑا ہوگا آپ اگر اس کے ہاتھ باندھ بھی دیں گے تو پھر چلنے لگے گا آپ اس کو بٹھا دیں گے تو کھڑا ہو جائے گا کھڑا کریں گے تو بیٹھ جائے گا سب کے سامنے دورتا بھاگتا پھرے گا چیختا چلاتا پھرے گا تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا پاگر اور دیوانے کو مسجد میں نہ آنے دو پاگر اور دیوانے کو مسجد میں نہ آنے دو کیونکہ اس کے بعد عقل نہیں ہے جو روکنے والی چیز ہے جو اس کو چلات سے روکے گی جو اس کو ادھر دو دوڑنے بھاگنے سے روکے گی جو دوسروں کی نمازیں خراب کرنے سے روکے گی اس کے بعد چونکہ عقل نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عابضوں کی عبادت کو خراب کرے گا اس کو مسجد سے دور رہنے تو معلوم ہے کہ عقل اثر میں ایسی چیز ہے جو روکتی ہے تو عقل کی روشنی انسان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے دین پر چل کر انسان جو آخرت کو پاتا ہے لہذا اس کے اندر پہلی بصیرت کی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس عقل کی روشنی ہونی چاہیے اور دوسری بصیرت کی شرطی کو اس کے پاس وحی کی روشنی ہونی چاہیے اس لئے کہ نیری عقل انسان کو آخرت کی منزل تک نہیں پہنچا سکتی نیری عقل کے پاس تو اتنی بھی عقل نہیں ہے نیری عقل کے پاس تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ حلام اور حرار کے نوٹ کے اندر فرق کر سکے اس کے نام سامنے حلال کا نوٹ رکھ دیا جائے اس کے نام نے حرام کا پیسہ رکھ دیا جائے یہ عقل تو ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتی عقل تو نیری عقل تو بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر سکتی تو نیری عقل کے پاس تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اگر ایک ریل گاڑی میں بیٹھے ہوں اور سامنے والی ریل گاڑی چلنے لگے تو اس کی عقل یہ کہتی کہ شاید میری ریل گاڑی چل رہی ہے جوانچہ یہ مشہدہ آپ کتنی بار اپنے سٹاپ سائن پر کرتے ہیں آپ سٹاپ سائن پر کھڑے ہیں ساتھ والی گاڑی اگر پیچھے ریورس ہونے لگے تو آپ کو لگتا ہے میری گاڑی چلنے لگ گئی یا آپ پیر مارتی دو دے دیکھیں نہیں بھئی وہ چل رہی تو جس کا عقل و مشہدہ اتنا کمزور تو نیری عقل جو ہے وہ اللہ کو کیسے پاسکتی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام لے کر آتے ہیں جب عقل اور وحی یہ دونوں روشنیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس بصیرت کی اس روشنی کے اندر انسان اس آخرت کے معنوی راستے کو عبور کر کے آخرت کو پا لیتا ہے تو گویا کہ جیسے دنیا کو پانے کے لیے دنیا کی منزلوں اور مقامات پر پہنچنے کے لیے دو روشنوں کی ضرورت تھی ایک آنکھ کی روشنی اور ایک خارجی روشنی گویا کہ ایک انسان کی انٹرنل روشنی اور ایک ایکسٹرنل روشنی یہ دو روشنیاں جب اس کے پاس تھیں تو یہ دنیا میں منزل پر پہنچنے اس کے لیے آسان تھا بلکل اسی طریقے سے بصیرت کے لیے بھی دو روشنوں کی ضرورت ہے ایک اس کی عقل کی روشنی اور ایک اللہ کی وحی کی روشنی یہ دونوں روشنیاں جب آپس ملتی ہیں تو انسان اپنے آخرت کو پا لیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی